مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا مبتید دین محمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ ایک وظیفہ بتاتے تھے جو رزق کی کشادگی رزق کی فراوانی رزق کی وسعت کے لئے بڑا مجرب ہے جو رزق کے بارے میں پریشان ہے یا قرض کی وجہ سے وہ پریشان ہے مقروض ہے وہ اس عمل کو لازم کرے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میری جو روزی ہے اس میں وسعت ہو کشادگی ہو فراوانی ہو رزق کافی ہو بی برکتی ختم ہو اس میں برکت وہ ہر کوئی چاہتا ہے تو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا دیں بڑا مجرب وظیفہ ہے جو شخص روزی سے تنگ ہے یا مقروض ہونے کی وجہ سے پریشان ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ چالیس روز چالیس دن تک نماز عشاء کے بعد باوزو قبلہ روح تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کرے اور چار سو مرتبہ یہ دعا پڑے اگر ناغہ ہو جائے تو دن میں قضا کرے رات کے وقت نہیں پڑ سکے دن میں کسی وقت اس کا قضا کرے اور مطلوب کے حاصل ہونے کے بعد مطلوب کے حاصل ہونے کے بعد بھی ہمیشہ پڑتا رہے مطلوب کیا ہے آپ کا مطلب کیا ہے کیوں پڑ رہے ہیں کہ میرا قرض ختم ہو رزق میں کشادگی ہو برکت ہو اگر یہ حاصل ہو گیا پھر بھی یہ پڑتے رہے انشاءاللہ تعالی رزق سے اب بے فکر رہے گا یہ بڑا مجرب ہے وہ وہ عمل کیا ہے اسی کو پڑنا ہے چالیس روز تک اس کو پڑھیں چار سو مرتبہ پڑھیں باوضو ہو کر قبلہ روح ہو کر تنہائی میں آنکھیں بند کر کے شاقی نماز کے بعد پڑھیں رات کے وقت نہ پڑ سکے تو دن میں اس کا قضا کریں مطلوب حاصل ہو گیا پھر بھی اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی رزق کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوں گیا رزق کی جو تنگی ہے اس میں آپ بے فکر رہیں گے قرضہ ہے اتر جائے گا آپ مقروض نہیں ہوں گے ہر ایک چاہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہم اس پر عمل کریں اوروں تک بھی پہنچائیں خود پڑھیں اوروں کو بھی پڑھوائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق اللہو اللہو اللہ اللہو اللہ